بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا چیزیں استعمال کرنی ہے جانتی ہیں جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ہونٹ جو بہت زیادہ بچیوں کے کالے ہو چکے ہیں یا خوشک ہو چکے ہیں یا بہت زیادہ اتنے خوشک ہو گئے ہیں کہ ان کے زخم بن جاتے ہیں ڈرائی ہونے کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ خال اترنی شروع ہو جاتی ہے چھلکے کی طرح خال اترتی ہے تو بچییں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے ہونٹ جو اس کے بعد بہت زیادہ خردری ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ایسے ہونٹ ہو جاتے ہیں جیسے چیرے پڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ زخم ہونے کی وجہ سے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے اور مرچی وغیرہ استعمال جب کرتے ہیں سالان کھاتے ہیں تو وہ لگتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ایسے میں اگر پریشانی بڑھ گئی ہے ہونٹوں کی تو آپ نے ان چیزوں کو میرا استعمال کرنا ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو مل سکے اور آپ سب سے زیادہ بڑی سے بڑی پریشانی سے بچ سکیں اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سرد موسم ہونٹوں کو تکلیف کا بہت زیادہ باعث بنتا ہے اور سردہوائی ہونٹوں جب بہت زیادہ سردہوائی چلتی ہیں تو اس کی ہونٹوں کی ساری خوبصورتی خراب کر دیتی ہیں ہواوں کی وجہ سے بھی خاص طور پر ہونٹوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس موسم میں خواتین اکثر پھٹے ہونٹوں سے پریشان رہتی ہیں اگر موسم کے سرد ہوتے ہی توجہ نہ دی جائے تو خواتین مسئیبت سے بچ سکتی ہیں اگر یہ مسئیبت میں بچ سکتی ہیں اگر یہ توجہ دیں ہونٹوں پر کیونکہ کھانا کھانے کے بعد اگر ہونٹوں کو خوب اچھی طرح سے صاف تولیے سے صاف کا لیا جا تو ہونٹوں کی خوشکی جو بہت زیادہ ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے سونے سے پہلے ہونٹوں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کی بلائی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ خالص دودھ ہے جو کہ میرے گھر میں آتا ہے بینس کا دودھ تو یہ میں نے گرم کیا اس کے بعد میں نے یہ بلائی کو نکالا نکلی تو بہت ساری تھی مگر یہ میں تھوڑی سے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بلائی جو ہے آپ نے ہونٹوں پر لگا سکتے ہیں دودھ کی بلائی اس کے بعد آپ نے کوئی سی بھی کولٹنگ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس دیسی گی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں کچھ بھی نہیں موجود تو کوئی بات نہیں دن میں دو تین بار ان چیزوں کا آپ استعمال کرنے سے آپ کے ہونٹوں کو پھٹنے سے ویسے محفوظ تو کیا جا سکتا ہے مگر آپ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیا کریں زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں گھر میں زیتون کا تیل موجود ہے تو یہ زیتون کا تیل بھی آپ ہونٹوں پر لگا کر تازی کو اپنی کر سکتے ہیں برقرار رکھ سکتے ہیں تو یہ زیتون کا تیل تھوڑا سا آپ انگلی کی مدد سے آپ جیسے لکھٹک لگاتی ہیں رڑکی ہیں انگلی سے بھی کئی لوگ لگاتی ہیں مگر آپ تیل کو اگلی کی مدد سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہونٹ پھڑ چکے ہیں تو آپ جو ہے روئی کی مدد سے بھی آپ اپنی لگا سکتے ہیں پٹوری میں نکالیں اور اس کو جو ہے روئی ڈپ کریں اور ہونٹوں پر لگا لیں نرمی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں پر لگ جائے گا زیتون کا تیل اس سے جو آپ کا درد بھی چلا جائے گا اور آپ کے جو ہے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہے پریشانی جو بھی ہے وہ بھی دور جائے گا آپ کے کالے ہونٹ ہے وہ بھی صاف ہوتے چلے جائیں گے آستہ آستہ ایک دم نہیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ابھی لگایا اور ابھی فرق پڑ جائے گا نہیں ایک دو دن لگیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہونٹ جو اتنے اچھے پیاری ہو جائیں گے غلابی ہو جائیں گے زیتون کا تیل بھی بہت اچھا اہم کردار ادا کرتا ہے اور جو ہے اللہ ہی جو اللہ تعالی کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے آپ کا بہت فرق ہونے والا ہے تو دعا میں یاد رکھے گا چلتے چلتے ہی چھوٹی سی بہت ہندہ بات ہے لوگوں کو وقت دیں موقع دیں جگہ دیں لیکن کسی سے تعلقی بھیگ نہ مانگیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالی سے امیر کی توقع رکھیں اور ساری بیماریاں آپ کے دور ہو جائیں گی تو پھر ملتے نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکھے پان